بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس کو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناءہم جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یہ ایک محاورہ یوز کیا کرتے تھے میننگ کہ ایک بندے کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں جب کوئی کنفیوجن نہیں ہوتی ان کو رسول اللہ اس طرح ان کے کتابوں میں مینشن ہوئے تھے جس نے السلام علیکم کہا اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں جو آگے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو بیس نیکیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر وبرکاتو ہو ایڈ کرتا ہے then he earns 30 حسنات تیس نیکیاں کماتا ہے الحمدللہ this is one of the easiest way to earn the حسنات as soon as he listens to these answers کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبوط نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں الحمدللہ و صلاة و السلام علیہ رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفسی ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی آن يحضرون رب شرح لصدری و یسر لی امری وحل الاقتم من لسانی یفقہ قولی آمین یارب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو once again الحمدللہ جی ہم لوگ ایک بہت ہی پیارے صحابی ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اگر ان کے کسی اور ورچو پہ بات اگر نہ بھی کی جائے تو ایک ورچو کافی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ فرمایا صحابہ اکرام کو کہ اگر کوئی بندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا پہ چلتے ہوئے تو وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ اور یہ مدینہ میں رہتے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ مدینہ مدینہ کا نام بعد میں پڑا تھا پہلے اس کا کیا نام تھا یہ اسرب تھا اور پھر ان کا نام مدینہ رکھ دیا گیا تھا اور یہ چیف ریبائے تھے یہ عالم تھے یہودیوں کے اور ان کا پری اسلامک نیم تھا حسین بن سلام حسین حیال ساد یانون اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ بنو قینقہ ہے جو تین قبیلے ایگزسٹ کرتے تھے مدینہ میں انہوں نے اپنے سکیجول کو یعنی تین چیزوں میں بانٹا ہوا تھا ون تھرڈ یہ کرتے کیا تھے کہ چونکہ یہ عالم تھے اپنی جو تورات ہے تلمود ہے وہ پڑھایا کرتے تھے اور باقی جو ہے ایک ایسولیشن میں جا کے عبادت کرتے تھے تورات کی تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور باقی جو آخری ون تھرڈ ہے اس میں وہ کاروبار کیا کرتے تھے because he had many farms, gardens تھے تو اپنا بزنس بھی وہ ہینڈل کیا کرتے تھے اور شروع ہی سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقی تلاش میں ہوتے ہیں they are good in terms of their nature ان کی اندر وہ ایک شرارت اور خباست نہیں ہوتی تو یہ اپنی جب تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اکیلے ہوتے تھے when he used to recite تورات اور جہاں پر ایسی verses آتی تھی جہاں پر رسول اللہ کے بارے میں ذکر ہوتا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا تو you have to believe in him تو وہاں پر رک جائے کرتے تھے اور یہ خود اپنی آپ بیٹی بتاتے ہیں کہ میرے اندر زیادہ شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ میں ان نبی کو دیکھوں کیونکہ ان علماء کو پتا تھا یہودیوں کو خاص کر پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں that is the reason these jewish tribes they migrated already to مدینہ ان کو پتا تھا کہ ادھر مدینہ میں ہی آئیں گے اور اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ایک سے زیادہ آیات پتا چلتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ آپ کا ہومورک ہے جو سیکنڈ جز ہے دوسرا پارہ اس کے فرس پیج پہ ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں الذین آتیناہم الكتاب يعرفونہو کما يعرفون ابناءہم کہ جن کو کتاب دی گئی تھی talking about jews and christians الذین آتیناہم الكتاب يعرفونہو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما يعرفون ابناءہم جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یہ ایک محاورہ یوز کیا کرتے تھے meaning کہ ایک بندے کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں جب کوئی confusion نہیں ہوتی ان کو رسول اللہ اس طرح ان کے کتابوں میں یعنی mention ہوئے تھے وَإِنَّا فَرِيقَ مِنْهُمْ لَا يَكْتُبُونَ اور جو ہے میں اسلام قبول کروں گا اور پھر ہوا کیا کہ نیوز آنا شروع ہوئی کہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اب وہ یسرب کی طرف آ رہے ہیں تو ہوتا کہا تھا کہ ان کی شوق کی وجہ سے یہ مدینہ سے باہر جا کے کبا میں وہاں پہ دور دیکھا کرتے تھے ایک درخت پہ چڑھ کر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پورا گروپ آ رہا ہو تو ہوا کیا کہ ایک دن جب وہ ایسے کر رہے تھے تو ان کو نظر آئی گیا کہ تو پھر یہ اتنا خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی پوپھو بھی تھی جن کا نام ہے خالدہ بن حارث تو یہ اونچی اونچی تین دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کی پوپھو کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہیں کیا ہوئے بلکہ حسین کہا کیونکہ ابھی ان کا نام چینج نہیں ہوا تھا کہ تمہیں تو ایسے خوشی ہو رہی جیسے تم نے موسیٰ کو دیکھ لیا علیہ السلام تو پھر کہتے ہیں اے میری پوپھو یہ موسیٰ کے بھائی ہی تو ہیں اور ان کا ایک ہی دین ہے تو پھر جو ہے ان کی جو پوپو ہیں وہ بھی خوش ہوتی ہیں اور پھر یہ خود بتاتے ہیں کہ میں قریب گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں نے جب فرس ٹائم ان کے چہری کی طرف دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی آنے سے پہلے بہت سارے رومرز پھیل چکے تھے کہ یہ ایسے شخص ہیں جو کہ فیملیز میں جدائی ڈالتے ہیں باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں ماں باپ سے علاق کر دیتے ہیں تو یہ ساری فوز رومرز تھی ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے اپنا پہلا سرمن دیتے ہیں خودبہ دیتے ہیں اور یہ حدیث کے شکل میں ہمارے سامنے ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو کیونکہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے تھے وہ اپنے اپنی قوم و قبیلوں کیلئے آئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے سب کے لئے بنا کر بھیجا ہے ایک پرٹیکلر قوم کے لئے نہیں بھیجا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجا آپ سب کے لئے نبی ہیں مسنجر ہیں in that regard یا ایوہ الناز افش السلام آپس میں سلام پیش کیا کرو spread the peace spread the message of peace وَأَطْعِمُ الطَّعَامُ اور کھانا کھلائے کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ اور نماز اس وقت پڑھا کرو جب رات کو لوگ سو رہے ہوں جو پہلے دو کام ہیں لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی مشکل کام ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب ایسا زمانہ ہے ایسی سوسائٹی ہے کہ اب آپ کسی کو سلام پیش کرتے ہو دوسرا ہی سمجھ بیٹے ہو سکتا ہے اس کو میرے سے کوئی کام ہے کوئی مطلب ہے اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے گھور یعنی گھور کے دیکھنا شروع کر دیں I mean what's up کیوں آپ ایسا جو ہے مجھے بار بار سلام کر رہے ہو حالانکہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسرے کو اتنا سلام پیش کیا کرتے تھے کہ اگر دو صحابہ ایک ساتھ جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی بڑا بولڈر آ جاتا ہے یا پلر آ جاتا ہے یعنی منی سیکنڈ کے لئے اگر کوئی جدائی ہوتی ہے when they used to meet again سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ this is how they used to do اور دیکھیں how beautiful this salutation is اگر آپ ایک طرف ہائے رکھو یعنی conversation start کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ سامنے رکھ دو اور دوسری طرف آپ یہ سوچو کہ آپ کہہ رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ it's so profound اور یہ کہنے سے آپ نیکیاں کماتے ہو جس نے السلام علیکم کہا اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں جو آگے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو بیس نیکیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر وبرکاتہ who add کرتا ہے then he earns 30 حسنات تیس نیکیاں کماتا ہے تو الحمدللہ this is one of the easiest way to earn the حسنات اور اس کے ساتھ کھانا کھلاو واتو احمد طاہم اور یہ بھی مشکل کام ہے کیونکہ we all know it's very tough to earn money پیسہ کمانا مشکل سے مشکل تار ہوتا جا رہا ہے اور generally human nature کیا ہے stinginess ہے اس کے اندر کہ میں پہلے اپنے آپ کو بھروں پہلے میں اپنا خیال کروں why do I have to care about others لیکن دین آپ کا ایسا زبردست دین ہے کہ آپ دیکھو گے کہ جب بھی آپ کو نماز کے بارے نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کی فورا ساتھ آتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَا you have to give charity آپ نے صدقہ بھی دینا ہے آپ نے لوگوں کا خیال کرنا ہے مسلمان خود غرض نہیں ہوتا یہ یاد رکھئے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینے سے ایک دوسرے کو گفت دینے سے محبت بھڑتی ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک دوسرے کے اندر اپنی محبت کو بڑھانے کا ایک دوسرے کو آپ کھانا کھلائیں دعوت پہ بلائیں اور ان کو گفت دیں سورہ الحشر سورہ نمبر 59 اور آیہ نمبر 9 ہے یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ یہ اپنے سے زیادہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ حالانکہ ان کی بھی نیڈز ہیں اپنی ایوریون نیڈز مانی ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے جو نیسیسٹی ہے آپ کے رہنے کے لیے ڈیسپائیٹ آف دارڈ دیسپائیٹ آف ہائنگ دی نیسیسٹی یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ as we say in good terms or bad terms جب بھی آپ کے جو highs and lows شر رہے ہوتے ہیں زنگی کے جیسے مرضی حالات ہوں یہ اپنا ہاتھ جو ہے کھلا رکھتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو پریفر کرتے ہیں وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ اور جو اپنے نفس کی سٹنجینس سے بچا لیا گیا تو پھر یہ بندہ کون ہے ایسے لوگ کون ہوتے ہیں فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی اصل کامیاب لوگ ہیں یہی اصل میں سکسسفل ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دل کی بخیلی سے آپ ہمیں دور رکھیں آپ ہمارے دل کو فراغ کریں فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فَلَا پانے والے ہیں سکسسفل ہیں تو یہ رسول اللہ نے خطبہ دیا اور دیکھیں جو دو کام ہم نے ابھی جو ہے شیئر کی ہیں کہ سلام پیش کرنا اور کھانا کھلانا اس کیلئے انرجیز آپ نے رات کو لینی ہے you have to wake up at night you have to work hard at night جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ اے نبی آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کریں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا carry on yes carry on yes اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کریں کیونکہ رات کا اٹھنا نفس کو crush کرنے کے لئے بڑا کام آتا ہے your whims and desires your temptations ان کو اگر آپ نے control کرنا ہے لغان دینی ہے then you have to wake up at night generally آپ غور کریں ہماری روٹین جو ہے we always think about our physical needs اچھے میری باڈی اچھی ہونی چاہیے میرا چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے right میں نے کپڑے اچھے پہننے ہیں میرا پیٹ فول ہونا چاہیے I want to have pizza I want to have a burger یہ کیا ہیں یہ ساری physical needs ہیں ان کو کمزور کرنے کے لئے you have to wake up at night وہ جو آپ نے لاسٹ آیت پڑھ رہی ہے ذرا دوبارہ پڑھئیے گا انا یہ اپنے نفس کو crush کرنے کے لئے literally it is as if جب گھوڑے دھوڑے ہوتے ہیں جو ان کی نیچے کوئی چیز آتی وہ crush ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو روند کے جا رہے ہوتے ہیں similarly جو بندہ رات کو اڑتا ہے وہ اپنے نفس کو crush کر رہا ہوتا ہے توڑا ہوتا ہے آپ اپنی desires کو temptations کو weak کرتے ہیں اسی لئے now you can connect the dots ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایک particular age پہ آجاؤ and it is getting difficult for you to control your desires تو تم روزے رکھو روزے رکھو گے تمہارے temptations بھی cool down ہو جائیں گی so this is the practice which we have to do اور ایک دفعہ حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس کچھ لوگ گئے کہتے ہیں کہ کیا وجہ کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں حالانکہ صبح بھی یہ کام کرتے ہیں راتوں کے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی پھر بھی ان کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہیں تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں سوال کچھ وہ یوں کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو رات کو لوگ تحجد پڑھتے ہیں ان کے سب سے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں تو حسن بصری کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ہم خلوت کا لفظ یوز کرتے ہیں خلوت کا مطلب کیا ہوتا ہے when you are alone لئنہم کیونکہ یہ لوگ خلو بررحمن یہ اپنی تنہیاں رحمان کے ساتھ گزارتے ہیں فَأَلْبَسَهُمْ بِنُورِهِ اسی لئے رحمان ان کو اپنا نور پہنا دیتا ہے مطلب فَأَلْبَسَهُمْ کہ یہ رسول اللہ ہیں چونکہ یہ عالم ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ان کا جواب دے دیں گے تو میں اسی وقتی اسلام قبول کرلوں گا میں شہادہ دے دوں گا تو اپنا سوال پیش کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ what are the signs of قیامہ کہ جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو اس کا پہلا سائن کیا ہے ما اول اشرات الساعة question number two وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ کہ سب سے پہلا کھانا جو جنتیوں کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا and question number three is کہ جو بچہ ہے کیا وجہ بنتی ہے کہ وہ فادر کی یا مدر کی رزمبلنس لیتا ہے what are the reasons تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اخبرنی بہی جبریل آنفہ کہ مجھے جبریل نے ابھی یہ باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر اپنا جواب پیش کرتے ہیں کہ اما اول اشرات الساعة فنار تحشرهم من المشرق الی المغرب کہ پہلی گھڑی جو جب قیامت کی قائم ہوگی جو اس کا پہلا سائن ہے وہ یہ ہے کہ آگ لوگوں کو مشرقی سے مغرب کی طرف لے کے جائے گی ہانک کے لوگ ایس سے ویسٹ کی طرف جائیں گے اور جو پہلا کھانا جنتیوں کو دیا جائے گا فَزِيَادَتُ قَبْدِ الْحُوتِ ان کو اس کی مختلف ٹرانسلیشنز ہیں حوت کہتے ہیں ویل فش کو بھی اور جنرلی مچھلی کو بھی کہا جاتا ہے کہ مچھلی کا جو لیور ہے اس کا خاص پارٹ ہوتا ہے وہ کھلایا جائے گا اور پھر بچے کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ریزمبلنس لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایف در ریپرودکٹیو سالز آف در میل سوپرسیڈ تو پھر وہ جو بچہ ہے وہ والد کی شکل اختیار کرتا ہے اس کی ریزمبلنس لیتا ہے لیکن اگر والدہ کی جو ریپرودکٹیو سالز ہے وہ سوپرسیڈ کر جائے تو پھر والدہ کی مشابت جو ہے وہ لیتا ہے کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ یہودی جانتے ہیں کہ آپ واقعی میں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں لیکن یہ زدی لوگ ہیں یہ ڈھیٹ لوگ ہیں تو آپ ایک کام کریں آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میرا کریکٹر کیسا ہے اور یہ میرے بارے میں کیا فیڈ بیک دیں گے آپ کو تو رسول اللہ جاتے ہیں یہودیوں کے پاس ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں جو حسین بسلام ہے وہ کیسے شخص ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور ان کے جو فادر ہیں وہ بھی سب سے اچھے تھے اور ان کے جو فادر ہیں وہ بھی بڑے فضل والے تھے اور یہ بھی بہت اچھے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مزید اسلام کی دعوت دیتے ہیں اب وہ جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں رسول اللہ سیس کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر حسین بن سلام اسلام قبول کر لیں اور وہ میرے بارے میں گواہی دیں سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کریں تو جیسے ہی یہ عبداللہ بن سلام سنتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اس میٹنگ میں اور پھر کہتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں پتہ ہے کہ یہ برحق نبی ہیں ان کا جو پیغام ہے وہ سچا پیغام ہے اور اسی لئے میں نے ان کی پیروی کی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ جیسے ہی وہ یہودیوں کے سامنے اپنی یہ تسٹیمونی دیتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام بہت کمال کے بندے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سب سے برا انسان ہے اور اس کے والد بھی سب سے بورے تھے اور پھر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا کہ یہ ایسے ہی کریں گے کہ یہودی کیسے ایکٹ کرتے ہیں ان میں کوئی بھی چینج نہیں آیا یہ جو منافقت ہے اور یہ جو ڈپلومیٹک طریقے سے جو ہے چیزوں کا منپلیٹ کرنا it still exists اور اگر ہم اس واقعے سے لیسنز ڈراؤ کریں imagine کہ ایک شخص ہے اپنی پوری کمیونٹی میں بڑا عالم مانا جاتا ہے اور لوگ ظاہر بات ہے علماء کی عزت بھی کرتے ہیں ان کو گفٹ بھی ملتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن سلام کیلئے کیا یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا کہ ان کی ساری زندگی کی جو محنت ہے جو ان کی ریپو بنی ہوئی ہے اپنے قبیلوں میں وہ تو زیرو ہو گئی ہے تو اس کا مجھے یہ بتائیں let me just ask you this question what is the lesson with you know which we can draw from this story کہ اگر آپ دین پہ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ what difficulties you could face test right okay okay I want you to raise your hands اک اک کر کے انشاءاللہ participate کریں جی یہ بھی ایک طریقے سے صحیح ہے کہ جب بندہ چینج ہوتا ہے تو اپنے ہی پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے کہ ایویڈنس ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے تسلی دی اور پھر کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا کے پاس لے کے جاتے ہوں ورقہ بن نوفل وہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے اور پھر ورقہ بن نوفل اس وقت بڑے کمزور تھے کہتے ہیں کہ اے محمد کاش میں اس وقت صحت مند ہوں میں آپ کا ساتھ دوں جبکہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو اپنی سیٹی سے باہر نکال دیں گے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے سرپرائز ہوئے کہ میرے لوگ مجھے کیسے نکالیں گے حالانکہ یہ تو مجھے صادق الامین کہتے ہیں مجھے تو سچا کنسیڈر کرتے ہیں اور اسی طرح جب رسول اللہ کو یہ انسٹرکشن ملی وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ کہ جو آپ کے رشدار ہیں ان کو آپ خبردار کیجئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کے اوپر جو ہے پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور ایک رواج تھا کہ اگر کوئی ایسی خبر دینی ہوتی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تو لوگ ارلی ماننگ پہاڑی پہ چڑھتے اور اونچی اونچی آواز لگاتے کہ ہائے صوبہ کی کمبختی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا انہوں نے جب آواز لگائی تو مکہ والے جمع ہو گئے اور پھر فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو بلکل ہم پر حملہ کرنے آ چکی ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے تو سب کہتے ہیں ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا آپ صادق ہیں الامین ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تمہیں وان کرتا ہوں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ کی نامانی تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اور پھر ابو لہب ہے وہ کہتا ہے حالانکہ سگا چچا ہے کہتا ہے کیا آپ نے ہمیں اس چیز کے لئے جمع کی ہے میننگ he made a mockery out of this incident اور پھر اس نے جو لفظ یوز کیے جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی تو یہ ہوگا کہ جب آپ حق کے لئے کھڑے ہوں گے تو ریٹیالیشن ہوگی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے اپنے کھڑے ہو جائیں لوگ آپ کے خلاف جی anybody else who would like to participate جی اس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ حق پہ کون ہے مطلب آپ کا تیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کس کو بڑا مانتے ہیں کہ آپ اللہ کو بڑا مانتے ہیں آپ اپنے باپ تاردہ رشتہاروں کو بڑا مانتے ہیں اگر کیونکہ ایگو کا مسئلہ جاتا ہے وہ آپ کی ایگو کو چلنجھ کر رہتا ہے وہ آپ کو تنگ کر جائیں تو لیکن آپ کی ایگو اللہ کے ہنگے نہیں آئی چاہے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں جتنے بھی انبیاء اکرام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جب بھی وہ قرآن کی دعوت لے کے گئے یا دین کی دعوت لے کے گئے سب لوگوں نے ایک ہی بات بتائی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اپنے اس طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے جو آپ کو حق کی طرف آنے نہیں دیتا اور اگر آپ تھوڑا سا ایک پیچھے سٹپ لیں جنرلی اگر آج آپ مسلمانوں کی بات کریں مسلمان آج کا مسلمان مسلمان کیوں ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس مسلمان ہیں وہ مسلمان کیوں تھے کیونکہ ان کے پیرنٹس مسلمان تھے کنوکشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے جسے آپ کہتے ہیں ٹردیشنل مسلم وہ سیچویشن چل رہی ہے جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو چینج آنا بہت مشکل ہے تو دس ای بیوریفل پوائنٹ کہ جب بھی حق آپ کے سامنے آجائے تو اپنے ٹرائب کو اپنی ایرگنس کو آپ سائٹ پر کریں اور حق کو آپ اپنا لیں ساٹ پر کریں یہ ہے کہ جب when you come towards Islam تو even when you hear the convert stories تو people are tried to the utmost where they're left with almost nothing in the end the most desperate situation and when Allah's hand saved you from there it becomes evidence it's evidence کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہی ہی ہے there was no one other than no asba of nothing no one but Allah help you بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے یا کسی اگر آپ not yet مسلم کی بات کر لیں جب وہ اسلام کے طرف آتا ہے تو اس کا یہ جو transition phase ہوتا ہے بڑا مشکل phase ہوتا ہے اور اگر وہ اسلام قبول کر بھی لے تو کہیں ایسے ایسے cases بھی ہیں کہ these people are not allowed to pray وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتا چل گیا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے شاید وہ ہمیں قتل کر دیں اور ایسے بھی سوالات آئے ہیں اور پھر scholars اپنے فقہ جو ہے سامنے رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ میں نہ اپنے روم میں نماز پڑھتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں کیونکہ کسی کو اگر ذرہ برابر بھی پتا چل گیا تو میری خیر نہیں ہے تو scholars اس situation میں کہتے ہیں بلکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ کیا میں پھر باتروم میں نماز پڑھ سکتا ہوں اور پھر یہی scholars کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور option نہیں باقی then you can do that یہ آپ کر سکتے ہیں اور مجھے ایک ری ویڈ کی سٹوری یاد آ رہی ہے couple of months back there was this sister who accepted Islam from India تو انہوں نے call کی اور الحمدللہ youth club کی ویڈیوز دیکھے اور اللہ تعالی نے ان کا دل بدلا تو کہتی کہ آئیں کہ ہم لوگ ایک بہت ہی کٹر جو ہندو فیملی ہے ان کی میرے خواہ سے جو ٹاپ ہوتے ہیں کیا ان کا نام ہے برہمنز برہم برہمنز ہیں تو میں اپنے نہ بھائیوں کو بتا سکتی ہوں نہ میں پیرنٹس کو اگر پتا چل گیا تو بہت برا ہو جائے گا maybe they would kill me تو میں نے برا قرآن مجید جو ہے آپ پڑھ دیا کریں اور اس کو ٹرانسیشن کے ساتھ کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے میرے موبائل میں بھی اگر قرآن سے ریلیٹڈ کوئی ایپ دیکھ لی تو میری خیر نہیں ہے then what do you do کہتی ہیں کہ میں I have a notebook اور میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ میں اپنے نوٹ بک پر لکھوں جتنا بھی مجھ سے maximum ہو سکتا ہے اور پھر اس ایپ کو یا اس ویب سائٹ کو وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں history وغیرہ اور پھر میں اپنے نوٹ بک سے ریفر کرتی ہوں and then she gave a very emotional message message کیا ہے کہتی ہیں کہ میں امت مسلمہ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ already Muslims ہیں کہ اس بک کو اتنا لائٹ نہ لیں ایسے مسلمان exist کرتے ہیں جو کہ اس قرآن مجید تک پہنچ نہیں پا رہے they can't read it اور ہم میں سے ایسے بھی کچھ مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن پڑے رہتے ہیں ہم لوگ غلاف میں رکھتے ہیں paper wrap کر کے رکھتے ہیں لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا پڑھنے کا یا ہم جو ہے time نہیں ہمارے پاس پڑھنے کا تو this is what we have to do کہ اسلام پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے تو وہی situation عبداللہ بن سلام کے ساتھ ہوئی اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر وہ اپنے گھر جاتے ہیں اب ایک طرف سینیاریو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ابھی سی دیکھیں پہلے کیا کہہ رہے تھے اور پھر کیا کہا کہ یہ تو سب سے بہت برا انسان ہے ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے گھر جاتے ہیں اپنی لائف کو دوبارہ ری سٹارٹ کرتے ہیں گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں جس کی ویسے سارے گھر والے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کی جو پپو تھی خالدہ وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دیتے ہیں اور سورہ احقاف نکالیے گا سورہ نمبر 46 آیہ نمبر 10 قُل آرائیتُم کیا بھلا تم نے دیکھا کہ انکان منعند اللہ کہ یہ قرآن اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَقَفَرْتُم بِهِ اور تم نے کفر کیا انکار کیا وَشَهِدَ شَاهِدُم مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہے جو گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر اس نے کیا کیا فَآمَنَا وہ ایمان لے کیا آیا وَاسْتَقْبَرْتُم اور تم نے استقبار کیا تم نے غرور کیا تکبر کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے اچھا وَاسْتَرَسْتِنگ یہ سورہ مکی سورہ ہے مکی سورہ ہے اور سکولرز کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی عبداللہ بن سلام انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے گلیڈ ٹائڈنگز دے رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں گے یہ ان کے طرف سے اگلیڈ ٹائڈنگز ہے اور ایربک میں نے ایک اسلوب ہے آپ نوٹ کریں گے جیسے ایک حدیث میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مَنْ كَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ کہ جس شخص کے آخری کلمات آخری سٹیٹمنٹ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ہوگی دَخَلَ الْجَنَّةِ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جنرلی اس کی یہ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں دیس ٹرانسلیشن is wrong اس انکمپلیٹ دَخَلَ یہ ورب ہے پاسٹ داخلہ کا مطلب ہے وہ داخل ہو چکا ہی انٹرڈ اب ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہا وہ جنت میں داخل ہو چکا حالانکہ وہ تو ابھی اس کے بھی جان نکل رہی ہے اس اللہ کے بندے کی پھر اللہ کے نبی نے یہ انداز کیوں اختیار کیا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا I need you to make a guess at least انشاءاللہ it's a guarantee اب جس چیز کی guarantee رسول اللہ دیں کیا اس میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے it is as if کہ آپ کا کوئی کام ہے آپ کسی governmental office میں جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک manager ہے جو کہ آپ کا کام کر دے گا وہ آپ کا جاننے والا ہے آپ نے ان کے روم میں جو ہے آپ ان کے روم میں گئے آپ نے کہا کہ جی میرا یہ کام ہے اور please یہ کر دیجئے گا اب وہ بندہ اپنی seat پہ بیٹھا ہوئے آپ کو کہتا ہے کہ تیرا کام ہو چکا سمجھ تیرا کام ہو گیا حالانکہ آپ نے دیکھا نہ وہ اپنی seat سے اٹھا ہے نہ اس نے کسی کو call کی ہے لیکن آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا کام ہو جائے گا اس نے یہ statement کیوں کہی حالانکہ کام تو اس نے نہیں کیا ہوا یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کے کھیل ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تیرا کام ہو چکا ابھی تو گھر چلا جا اب یہ تو اس manager نے کہا ہے اس میں بھی doubt ہو سکتا ہے جب کسی چیز کی ہمارے نبی guarantee دیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا سمجھو وہ داخل ہو چکا تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے similarly اسی pattern پہ اب آپ اس ذرا آیت پہ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمَنَا Are you with me? فآمَنَا آمَنَا کا مطلب ہے وہ ایمان لے کے آ چکا meaning it's a past verb اور یہ کون فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں حالانکہ عبداللہ بن سلام ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا مکہ میں آیات نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ guarantee دیتے ہیں کہ عبداللہ اسلام قبول کر لیں گے it is as if انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ جو ہے ان کے لئے ایک بشارت ہے یعنی یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کے honor کے لئے اور یہ ان کا character تھا اور ایک اور آیت ہے الرعد آیہ number 43 آپ reference لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ گھر میں جا کے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں سورہ الرعد سورہ number 13 verse 43 تو یہ ان کے ورشو کے بارے میں ہے جو آیات نازل ہوئی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے راوی سعید بن ابی وقعہ سے ہیں اور یہ البخاری کی ہے اور یہ بھی نوٹ کہہ لیں کہ احادیث کی جو مختلف بکس جو ہم پڑھتے ہیں سنن ابن ماجہ سنن نسائی سنن ابی دعود ابن حبان سنن احمد مصنف عبد الرزاق ان احادیث کی کتب میں ساری احادیث اوثنٹک نہیں ہیں there are some weak narrations as well اور جب ہم احادیث کی بات کرتے ہیں حدیث itself ایک science ہے اسلام کی اور محدثین جو ہم term use کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں احادیث کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اور محدثین میں ایک گروپ ہے جن کو یعنی جو study کرتے ہیں اسما والرجال which is studying the chain of the narrators جتنے بھی راوی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی بھی حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے eventually وہ رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے رسول اللہ سے عبداللہ بن عباس نے سنا رضی اللہ عنہما ان سے کسی تابعی نے سنا تابعی سے کسی تابعی نے سنا کرتے کرتے چین آگے بنتی ہے the lesser the chain the authentic and strong the حدیث becomes اور یہ محدثین کرتے کیا ہیں یہ ایک ایک narrator کی زندگی کو پرسنلی غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ فلان narrator یہ کیسا بندہ تھا کیا یہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولا کرتا تھا اگر یہ business کیا کرتا تھا یہ کہیں fraud تو نہیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ کیا اس کو بھولنے کی عادت تو نہیں تھی تو ان کے ایک particular criteria ہوتے تھے جب یہ criteria پہ پورا اترتا تھا بندہ تب اس narrator کو ٹک کر کے کہتے تھے کہ اس سے ہم حدیث لے سکتے ہیں اور یہ بڑا scrutiny کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر احادیث کی چین ہمارے سامنے آتی ہے now you would know کہ یہ کتنا مشکل کام ہے جو لوگ اتراز کرتے ہیں احادیث کی اوپر یہ تو سو دو سو سال بعد ہمارے سامنے آتی ہیں تو محدثین نے بڑا کام کی اور محنت کی ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے he had memorized one million احادیث اور اس زمانے میں million کا لفظ use نہیں ہوتا تھا they used to say الف الف was the biggest number الف کسے کہتے ہیں thousand کو ان سے جب کسے نے پوچھا آپ کو کتنی احادیث یاد ہیں وہ کہتے تھے الف و الف 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 meaning الف کو دو دفعہ انہوں نے combine کیا meaning الف میں کتنے zeros ہیں three آپ three اور zeros add کر دیتے ہیں it makes one million اب جو one million احادیث ان کو یاد ہوتی تھی ہر حدیث authentic نہیں تھی یہ محدثین weak اور fabricated narrations بھی یاد کرتے تھے what could be the reason of it yes مہینوں گزر جاتے تھے اور وہ جس حدیث کیلئے گئے ہیں وہ وہاں پہ جو بندہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی وہ ایسی واپس آ جاتے تھے بغیر کسی حدیث کے اور آج ہم کہہ کرتے ہیں ہمارے پاس volumes ہیں واللہ جتنا آسان آج ہو چکا ہے علم کا حاصل کرنا کبھی بھی نہیں ہوا اور having said that اگر پھر بھی ہم لوگ دین کو نہ پڑھیں علم حاصل نہ کریں تو پکڑ بھی تو زیادہ ہوگی right اور اللہ تو غفور الرحیم ہے وہ ہمیں بخش دیں لیکن یہ جو محدثین ہیں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اگر وہ ہمارا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے وہ کہیں گے دیکھو تمہارے لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی and look at you سب کچھ تمہاری فنگر ٹپس پہ تھا اور آج ہم جب سرچ کرنے ہوتی ہمیں پتا ہے thanks to chat GPT جو بھی چیز سرچے ہی وہ ساری آ جاتے right whatever you want to search and find لیکن تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تم دین کو پڑھ لیتے کچھ احادیث کا مطالعہ کر لیتے تو اس لحاظ سے we have to be alert ہمیں دین کو پڑھنا چاہیے تو سعید بن ابی وقعاص اس کے راوی ہیں احادیث کے جب ہم نے بات کی ہے یہ بھی جان لیں کہ دو ایسی احادیث کی کتب ہیں books ہیں جو کہ authentic ہیں ان میں کوئی حدیث weak نہیں ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم اور اس کی کیا دلیل ہے کیا evidence ہے classical scholars ایک term use کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اجماع السکوطی سکوط کہتے ہیں silence یعنی silent ان دو احادیث کی بک پر علماء کا silent consensus ہے کہ یہ authentic books ہیں یعنی کسی نے اتراز نہیں کیا کہ نہیں یہ حدیث authentic نہیں ہے تو یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے evidence ملتا ہے کہ یہ authentic books ہیں اور اگر کوئی حدیث ان دونوں books میں آجائے جس کی لئے ہم term use کرتے ہیں متفقن علی کہ یہ حدیث دونوں احادیث کی بک میں آئی ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی آئی ہے تو scholars کہتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ قرآن مجید کے بہت قریب پہن جاتا ہے نیچے ہوتا ہے لیکن بہت قریب پہن جاتا ہے تو یہ جو ہے احادیث کے بارے میں کچھ باتیں تھی تو سعید بن نبی وقعات کہتے ہیں ما سمعتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقولوا لأحد يمشی على الارض انہو من اہل الجنہ الا لعبداللہ بن سلام کہ میں نے نہیں سنا اپنی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کسی شخص کے بارے میں جو اس زمین پر چل رہا ہے کہ وہ اہل جنہ میں سے ہے کہ وہ جنتیوں میں سے ہے سوائے عبداللہ بن سلام کے تو یہ بھی یونیکنس ہے عبداللہ بن سلام کی اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں نے کسی اور کے بارے میں نہیں سنا اس کے مختلف انٹرپیٹیشنز ہو سکتے ہیں نمبر ایک کہ یہ عبداللہ بن سلام کے آنر کو بتانا چاہتے ہیں حالانکہ سعید بن نبی وقعات یہ خود وہ صحابی ہیں جن کو بشارت ملی ہوئی اشرا مبشرا میں سے ہیں اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سعید بن نبی وقعات یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو ٹکٹ ملا ہوئے جنت کا لیکن پھر بھی یہ محنت کیا کرتے تھے کہ ابھی بھی زندگی باقی ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے اور یہ بھی جان لیں جو سلف صالحین تھے یہ بڑا دھرا کرتے تھے اپنے موت کے وقت سے یہ نہیں کہ ان کو موت سے ڈر لگتا تھا کیوں؟ کیونکہ موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان اپنی فل کوشش کرتا ہے کہ بندے کو سلپ کر دے اور کفریہ کلمات کہہ دے کیونکہ اگر بندہ اس وقت سلپ کر جائے تو اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی تو شیطان اس وقت زیادہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی لیے ایک دعا نوٹ کر لیں اللہمہ انی اعوذ بکا من سوء الخاتمہ اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں برے انجام سے اور اس کے ساتھ ایک اور دعا آپ ایڈ کر لیں اللہمہ انی اسعالوکا حسن الخاتمہ کہ میں آپ سے اے اللہ سوال کرتا ہوں اچھے خاتمے کا تو یہ دعا قسرت سے کیا کریں کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے ایدھر یو کن میک اٹھو بریک اٹھ اگر آپ نے وہاں پہ لوس کر لے تو آپ کی ساری زندگی جو ہے ضائع ہو جائے گی اور یہ بھی بات جان لیں جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے جو اس کی ریالٹی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے دنیا میں ہو سکتا ہے یہ بندہ ایک ماسک پہن کے اپنی زندگی گزارتا رہے ہو سکتا ہے یہ بتاتا رہے کہ جی میں بہت بڑا عالم ہوں میں بہت پرہیزگار ہوں لیکن اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے ایمان نہیں ہے مرنے کے وقت سامنے آ جائے گا اس کی اس لیے سامنے آ جائے گی اس لیے پھر آپ کو حدیث وہ یاد آئے گی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی مہنت کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے لیکن اینڈ میں آ کے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے کیوں کیونکہ جو وہ نیکیاں کرتا تھا وہ دل سے نہیں کرتا تھا اس میں دکھاوا کرتا تھا اور آج بات سمجھ میں آتی ہے آج سے پہلے کبھی ایسے ہم نے ایبزرو نہیں کیا لوگ حج کرنے کے لیے گئے میں ہیں سامنے خانہ کعبہ ہے اور وہ سلفیز لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ this is what we are doing اور یہ جو ایک آج جو ایک custom بن چکا ہے at least ہم کچھ تو ایسا کریں جو کہ صرف ہمارے اور رب کے درمیان میں ہو کسی اور کو پتا نہ ہو اور سب سے زیادہ heavy آپ کے scale میں جو عبادت ہوگی وہ یہی ہوگی جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان میں ہے and what better time than praying and speaking to Allah in the night کسی کو نہیں پتا چلتا اور میرا نہیں خیال کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ رات کو تحجد پڑھا ہوں کہ جی میں تحجد پڑھا ہوں no one does that وہ آپ کا private time ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ capitalize کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں جو کہ صرف اللہ اور آپ کے درمیان میں ہیں کیونکہ آپ یہ جان لیں آپ کی نیکیوں کا بدلہ لوگوں سے نہیں ملنا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی will reward you اور اللہ تعالی آپ کا دل دیکھتے ہیں قلب سلیم کس کا ہے کہ میرے لئے اس بندے نے کتنا sacrifice کیا ہے اگر لوگوں کے لئے دکھاوا کرنا ہے لوگوں کے لئے تو پھر آپ کو likes مل جائیں گے آپ popular ہو جائیں گے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ آپ کا account خالی ہوگا don't do that اور یہی ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اصل میں جو مفلس ہے وہ یہ بند ہے نیکیوں کے کام کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن دکھاوا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ سعید بن نبی وقاس نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں بتایا اور قیس بن عباد رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں یہ نریٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں مزید نبی میں تھا اور علم کا حلقہ چل رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے مزید میں داخل رجل کہ ایک شخص داخل ہوا مزید میں عبداللہ یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے فی وجہی اثر الخشو اور میں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے چہرے سے خشیت کا اظہار ہو رہا تھا ظہور ہو رہا تھا کہ meaning this person is someone special اور پھر میں نے صحابہ سے کہا وہاں پہ سعید بن مالک اور عبداللہ بن عمر تھے کہتے ہیں who is this person یہ کون ہے تو صحابہ نے کہا هذا الرجل من اہل الجنہ یہ بندہ جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ اہل جنہ میں سے ہے یعنی he is among you know the people of paradise اور یہ عبداللہ بن سلام ہے فصلہ رکعتائین عبداللہ بن سلام نے دو رکعت پڑی نمازیں پڑی ثم خارجا اور مزید سے باہر چلے گئے فَتَّبِعْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ میں نے ان کو فالو کیا اور ان کو پھر آگے جا کے جب میں نے پوچھا کہ کچھ لوگ تو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یقولونہ انت من اہل الجنہ آپ تو جنتیوں میں سے ہیں I mean what's the secret اب دیکھیں یہ شوق تھا صلف صالحین کا آپ کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا آپ اپنے آپ کو اس چیز میں زیادہ بیزی رکھتے ہیں اپنے آپ کو اس میں پروفیشنل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقو الى مغفرت من ربکم وسارعو الى مغفرت من ربکم وَيُسارعونَ فِي الْخَيْرَاتِ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں جلدی مچاتے ہیں ویٹ نہیں کرتے سستی نہیں دکھاتے تو اسی وقتی بھاگے بھاگے جب کہتے ہیں کہ جی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتیوں میں سے ہیں آپ کرتے کیا ہیں اب دکھاتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدْ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمْ خدا کی قسم کسی کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں meaning he's so humble enough کہتے ہیں ان کو کیسے پتا کہ میں جنتیوں میں سے ہوں to get the point ہے یعنی یہ humility تھی صحابہ اکرام کی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے اور یہی اصل نشانی ہے ایمان کی کہ آپ محنت پوری کرتے ہیں لیکن آپ ڈرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کرسکے ہم اگر ساری زنگی عبادت بھی کرتے رہے اگر سجدے میں بھی گزرے تمام نعمتیں تو کیا آپ کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کرسکیں گے and it makes sense آپ کسی نابینہ سے جا کے پوچھیں let's say یہ نابینہ دنیا کا richest person ہے first میں آتا ہے اس نے ایلون مسک اور ان سب کو بھی جو ہے cross کر دیا ہے اگر آپ if you happen to be a doctor اور آپ اس کے پاس جاتے ہو کہتے ہو کہ دیکھو I can cure you تمہاری آنکھیں تمہیں واپس لوٹا دوں گا لیکن میرے ایک چھوٹی سی فیصد تمہیں اپنی ساری ویلتھ مجھے دینی پڑے گی آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا جواب دے گا definitely جب وہ اپنی ویلتھ کو اپنی گاڑیوں کو بنگلوں کو جب دیکھ نہیں سکتا what is the benefit of this world اب یہ ایک نعمت کا میں نے آپ کو بتایا ہے آنکھیں priceless اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اے میرے بندوں اگر تم میری نعمتوں کو گناہ سٹارٹ کر دو میری نعمتیں ختم نہیں ہوگی نمبرز ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ کسی کو یہ لائک نہیں کہ وہ ایسی بات کرے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم انسسٹ کرتے ہو تو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا خواب میں میں دیکھتا کیا ہوں کہ there are two paths right or left میں نے left میں جانے کی کوشش کی ایک بندہ تھا اس نے مجھے روک دیا کہ left میں مت جاؤ اور پھر میں نے اپنا رخ right کی طرف کیا جب میں right کی طرف گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت گارڈن ہے اور میں نے وہاں پہ چلنا شروع کیا اور i saw a pillar in the garden میں نے اس pillar کو پکڑنے کی کوشش کی اور مجھے کہا گیا کہ ایک ring ہے تم نے اس کو پکڑنا ہے اوپر کی جانب تو میں نے کوشش کی پکڑنے کی لیکن مجھ سے اتنی چھلانگ نہیں لگائی جاری تھی تو مجھے اس بندے نے help کی اور ہوا کیا کہ میں نے eventually اس ring کو پکڑ لیا اور جب میں نے اس کو پکڑ دیا میری جاگ کھل گئی میری آنک کھل گئی اور جب یہ اٹھے تو he was still holding on to something ان کے ہاتھ ایسے تھا تو بولتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے خواب کی تعبیر جا کے رسول اللہ کو بتائی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے یہ خواب سن کے اور پھر تعبیر بتاتے ہیں کہ اے عبداللہ جو لیفٹ بڑا راستہ تمہیں دکھایا گیا تھا وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا تھا جس سے تمہیں روک دیا گیا اور تمہیں بتایا گیا کہ تم رائٹ کی طرف جاؤ اور وہ جنت کی طرف راستہ لے کے جاتا ہے اور تمہیں جو باغ دکھایا گیا تھا تِلْكَ الرَّوْضَ الْإِسْلَامِ رَوْضَ کہتے ہیں گارڈن کو جیسے ایک بک ہے نا ریاض السالحین ریاض کہتے ہیں اس پلورل آف روضہ اور جو مدینہ میں مسجد نبوی میں جو راودہ ہے نا کہ وہ راودہ من ریاض الجنہ ہے کہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جنت کی ایک جو ہے ٹکڑوں میں سے جنت کی لینڈ میں سے تِلْكَ الرَّوْضَ الْإِسْلَامِ وہ الْإسْلَامِ ہے وہ جو گارڈن ہے تِلْكَ الْعُمُودِ عُمُود کہتے ہیں پلر کو وہ جو پلر ہے وہ الدین ہے یعنی اسلام ہے اور وہ جو رنگ جس کو تم پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ عُرْوَةِ الْوُثْقَا ہے عُرْوَةِ الْوثْقَا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اَسْتَرُونگ نَوْت جیسے تیسرے پارے کی پہلے پیچ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا اِقْرَاحَ فِي الدِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنِ الْغَيْ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا کہ جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اسلام کی اوپر چلا تو اٹھ از ایف کہ اس نے ایک سٹرونگ نوٹ کو پکڑ لیا ہے اور ابن عباس ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ جو سٹرونگ نوٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے توحید ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار کرنا اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ you will die on اسلام تو عبداللہ بن سلام کو پتا چل گیا کہ وہ اہل جنہ میں سے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے ایک حدیث سنی ہے جس میں سعید بن ابی وقاص بھی بتاتے ہیں کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیریس لیا کرتے تھے اور ان پر پریکٹیکلی عمل کیا کرتے تھے اب اتنی چیزوں کو جاننے کے بعد بھی ان کے اندر ایروجنس نہیں آیا تکبر نہیں آیا کیونکہ عبداللہ بن مسعود ایک حدیث میں بتاتے ہیں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور جنت میں نہیں جا سکے گا اور صحابہ اکرام کو یقین تھا اور وہ فولو کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت لے لی اس پر تو عمل کر لی ہے دوسری کو چھوڑ دیا ایک حدیث سن لی اس پر عمل کیا جو حدیث چھوڑی سی مشکل معلومی اس کو چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں کرنا اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ ہولسٹیکلی داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر اور آپ پھر دیکھیں گے کہ جب آپ ہر لحاظ سے سممٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالی آپ کا دل بھی بدل دیں گے کیونکہ اللہ تعالی کو ایسے لوگ نہیں پسند کے جو پکن چوز کرتے ہیں کہ یہ چیز آسان ہے یہ ہم کر لیں گے یہ مشکل ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے نہیں ایسا مت کریں اسی لیے کبھی کبھار بندے کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے چینج ہونا کیونکہ وہ خود اچھے ڈیسیجنز نہیں لیتا حالانکہ اس کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں میرے سکیجول میں جو کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا اور وہ نہیں چھوڑتا ہوں ان چیزوں کو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ خود ہر بندہ اپنا اپنا سکیجول دیکھے اپنی روٹین دیکھے کہ وہ اپنا لائف سٹائل کیسے گزار رہا ہے اور کوئی بھی چیز اگر وہ ایسی کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دل کو اور سٹرونگ کر دیں گے آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ چینج دیکھیں گے اپنے پرسنالیٹی میں this is what we have to do اور یہ عبداللہ بن سلام نے اس حدیث کو بھی جو ہے سن کر اس پر عمل کیا کہ تکبر نہیں کرنا چاہے جو مرضی ہو جائے اور انسان کے اندر عمومت تکبر آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ زیادہ رسک دے دیتے ہیں مال دے دیتے ہیں fame دے دیتے ہیں authority دے دیتے ہیں بندی کے تکبر آ جاتا ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہ جن کو جنتوں کی بشارتیں مل گئی ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے پھر بھی ان کا یہ حال ہے تو ہمیں انہی پرسنالیٹیز کو تو فولو کرنا ہے نومایرہ what happens keep yourself humble وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وہ بڑی میانہ روی سے چلتے ہیں اکڑا کے نہیں چلتے تو this is what we have to do عبداللہ بن سلام اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہم ان میں بڑی ریزمبلنس تھی اور یہ بڑے اچھے دوست تھے سلمان الفارسی کی بھی سٹوری ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ پرجیا میں تھے اور یہ جو ہے اسلام کی تلاش میں حق کی تلاش میں بہت گھومے عراق گئے شام گئے اور پھر اینڈ میں وہ مدینہ میں آئے عبداللہ بن سلام نے ویسے جو ہے وینچر تو نہیں کیا لیکن پھر بھی انہوں نے کنورٹ کیا تو آپس میں نے یہ دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے احادیث اور قرآن مجید تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ یہ بیٹھے تھے آپس میں دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہوا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس نے بتانا ہے ڈریم میں آکے خواب میں آکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کا آپس میں پیکٹ ہوا تو ہوا کیا کہ سلمان الفارسی وہ پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مجھے کنزیکٹیو تین راتیں ایک ہی خواب آیا اور میں نے پوچھا سلمان سے کہ ما فعلک اے سلمان تیرے ساتھ کیا ہوا what really happened with you تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں الحمدللہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا اللہ تعالی نے مجھے سنبھال لیا تو انہوں نے کہا what was the reason کیا وجہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے توکل نے مجھے بچا لیا توکل بہت بڑی شہر ہے اور جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُ اللہ تعالی اس کو کافی ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی چاہیے دوسروں سے نہ مانگا کرو چاہے وہ جوتے کا تسمہ کیوں نہ ہو اپنے رب سے مانگو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی کے پاس خزانے ہیں تو توکل نے مجھے بچا لیا تو یہ جواب تا سلمان الفارسی کا تو عبداللہ بن سلام مدینہ میں ہی رہے اور انہوں نے الحمدللہ لمبی عمر پائی اور پھر یہ فوت ہوئے مدینہ میں ان کو دفنائے گا جنت البقی میں اور ان کی وفات ہوئی اللہ تعالی ان پر دھیروں رحمت برسائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرك و اتوبو الیک و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم